بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ہستا اور مسکراتا رکھیں تاکہ آپ دوسروں کے لئے بھی مسکرائیں اور خوشیاں بانٹیں اور بھاگ بھاگ کر دوسروں کی مدد کریں اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائیں اور دنیا اور آخرت میں آپ پر بہت سے حیر و برکت کا نزول فرمائیں آمین سبحانہ جی پیارے بچوں آج ہم پارہ نمبر تین سے اللہ تعالیٰ کی پہچان کریں گے پیارے بچوں آپ کو معلوم ہے ہم اللہ تعالیٰ کا تعارف اور پہچان کیوں حاصل کر رہے ہیں جی پیارے بچوں ہم اس لئے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کیے گے بے شمار احسانات کا پتہ چل سکے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کبریائی اور عظمت کا پتہ چل سکے اور ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ تعالی نے یہ سب نعمتیں ہمارے لئے بنائی ہیں اور ہمیں ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے کہ ان نعمتوں میں کھو کر اپنی قیمتی زندگی کو ضائع نہیں کرنا بلکہ اللہ کو ایک اور اپنا رب ماننا ہے اور اپنے رب کی ہر بات کو ماننا ہے جی پیارے بچوں اللہ کی باتیں ہمیں کہاں سے پتا چلیں گی جی پیارے بچوں اللہ کی باتیں ہمیں قرآن و سنت سے پتا چلیں گی تو پیارے بچوں قرآن تو ہم نے سیکھنا ہے کیونکہ یہ ہم پر فرض ہے تو پیارے بچوں قرآن و سنت کو ہمیں سیکھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے اور قرآن کا میسج دوسروں کو بھی پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے تو پیارے بچوں اگر ہم شوق سے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے تو بہت جلد دوسروں کو بھی سکھانے والے بن جائیں گے جی پیارے بچوں سورة البکرہ آیت نمبر دوسو پچھون آیت القرصی کہلاتی ہے یہ قرآن کی سب سے عظیم اور عظمت والی آیت ہے اگر سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے تو ایک فریشتہ ہی پوزت کرتا ہے آیت القرصی قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنا خوبصورت تعرف کروایا ہے سب سے پہلے آیت القرصی کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ترجمہ یہ ہے اللہ ہی سچا اور برحق معبود ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کا ہے یعنی اللہ ہی کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا جو کچھ لوگوں کے سامنے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے اور جو کچھ لوگوں سے چھپا ہوا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے لوگ اللہ کی معلومات یعنی غیب کے علمے سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں ہاں اگر اللہ تعالی تھوڑا بہت اعن خود لوگوں کو دینا چاہے تو دے دیتا ہے اللہ کی بادشاہی اور حکومت زمین و آسمان پر چھائی ہوئی ہے آسمان اور زمین کی حفاظت کرنا اللہ کے لئے کوئی مشکل اور تھکا دینے والا کام نہیں ہے اللہ بہت ہی عالی اور عظیم ہے جی پیارے بچوں اس آیے سے ہمیں اللہ تعالی کی بہت خوبصورت پہچان حاصل ہوتی ہے پہلی بات یہ پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اللہ کے لئے کوئی بھی کام کرنا بلکل بھی مشکل نہیں ہوتا نہ اسے تھکن ہوتی ہے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند تھکاوٹ و انسانی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے زیادہ کام کرنے سے انسان تھک جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے اور آرام کرتا ہے اور پیارے بچوں اس آیت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن صرف اور صرف اللہ کی مرسی اور حکم چلے گا کوئی کسی کی سپارش نہیں کر سکتا کہ اس کو جہنم کی آگ میں نہ ڈالو اس آیت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جو ہم سب کے سامنے کرتے ہیں اور جو ہم چھپ کر کرتے ہیں وہ سب جانتا ہے اس لئے قیامت کے دن صرف اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا عین ہے اور وہ لوگوں کو اتنا ہی عین دیتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے جتنی اس کی مرضی ہوتی ہے اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے زمین و آسمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے لئے بہت آسان ہے جی بچوں سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سور ٹھامن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کے مشرق اور ظالم پادشاہ نمرود کو اللہ تعالیٰ کا تعارف یوں کروایا ہے میرا رب اللہ ہے جس کے احتیار میں زندگی اور موت ہے اس کے جواب میں نمرود نے کہا زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں یعنی جس کو چاہے تلوار سے مار ڈالتا ہوں اور جسے چاہے زندہ چھوڑ دیتا ہوں یعنی زندگی اور موت تو میرے احتیار میں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بات ہے تو ایسا کرو اللہ تو روز سورج مشرق سے نکالتے ہیں تم سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ یعنی تم سورج مغرب سے تلو کرو یہ سن کر بچوں نمرود حیران اور پریشان ہو گیا جی بچوں اس آیت سے اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت تعارف حاصل ہوتا ہے زندگی اور موت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں گروب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا بلکہ سب دنیا کے انسان بھی مل کر یہ کام نہیں کر سکتے زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں آئیے سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو انسٹھ سے مزید سمجھتے ہیں آیت کا تجمع یہ ہے یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جو ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرا جن کے گروں کی چھتیں نیچے گری پڑی تھی کہا جاتا ہے کہ یہ شخص نبی عزیر علیہ السلام تھے انہوں نے گرے ہوئے گروں کو دیکھ کر کہا اے اللہ جو لوگ مر گئے ہیں آخر تو انہیں کیسے زندہ کرے گا یہ کہتے ہی اللہ نے عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا اور وہ سو سال تک مردہ پڑے رہے سو سال بات زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کتنی دے سوئے رہے ہو تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم تو اللہ تعالیٰ نے جباب دیا نہیں بلکہ تم سو سال سوئے پڑے رہے ہو اپنے کھانے کو دیکھو جو خراب نہیں ہوا اور اپنے گدے کو دیکھو اس کی تو ہڈیاں بھی پرانی ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہارے گدے کی ہڈیوں پر گوشت چڑھا کر اسے زندہ کر دیتے ہیں گدے کو دوبارہ زندہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بے اختیار کہا اے اللہ میں جانتا ہوں آپ ہر چیز پر قادر ہیں ہر چیز پر اپنی قدرت رکھتے ہیں جی پیارے بچوں ہمارا پارہ نمبر تین آج مکمل ہو گیا ہے انشاءاللہ آئندہ ہم پارہ نمبر چار سے اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کریں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تب کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ